دوستو خونتو نیتا کوائی حناشی ہماری آج کی جیپنیز اور مووی کا نام ہے اور یہ مووی ٹوٹلی سچی گھٹناوں کے اوپر بنی ہے جیسا ہر جگہ پوتو کی کہانی آپ نے سنی ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ خود بھی کچھ ایسا ہوا ہو جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو ایسی ہی سچی کہانیوں کو ہم اس مووی میں دیکھیں گے جس میں کوئی بھی فیر بدل نہیں کری گئی ہے خیر دوستو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری پچھلی ویڈیو کے بعد آپ میں سے کافی لوگوں نے میرے کو سبسکرائب کرا تھا تو اس کے لئے ٹینکیو اور آج بھی آپ اسی طریقے سے دوبارہ سبسکرائب کر دو کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے ان ویڈیوز کو بنانے میں اور اب ہم سیدھا چلتے ہیں ہن تو نیاتا کوائی حناشی مووی کی چھے ڈیمونک کہانیوں کی طرف تو پہلی کہانی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے ٹرو فیر جس کی شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہار جیمی نام کے ایک لڑکے کو ہار جیمی کے کالیج میں اس وقت آن لائن کلاسز چل رہی تھی تو اپنے گھر میں ہی رہتا تھا پر بیچارے کی جوب بھی چھوٹ گئی تھی کورونا وائرس کی وجہ سے اور اس لئے ہار جیمی کو ایک سستے گھر کی ضرورت تھی ہار جیمی جاتا ہے ایک پروپرٹی ڈیلر کے پاس اور وہ ڈیلر ہار جیمی کو دکھاتی ہے سب سے سستا گھر گھر میں تھوڑا اندیرہ تھا کیونکہ گھر کے پیچھے ایک ہاسپٹل بنا ہوا تھا پر فوٹوز میں ہار جیمی کو دکھائی دیتا ہے ایک کالا دھبا جو بیڈروم کی چھت پہ تھا ڈیلر بولتی ہے کہ اس گھر کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو اور اس لئے ہار جیمی اسی گھر کو رینٹ پہ لے لیتا ہے کیونکہ وہ گھر بہت زیادہ سستا تھا ہار جیمی کچھ دن بعد اس گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے پر اسے گھر میں وہی کالا دھبا چھت پر دکھائی دیتا ہے خیر ہار جیمی اس دھبے پہ دھیان نہیں دیتا اور ہمیں ہار جیمی کی گرل فرینگ یوکی کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جو اس سے ملنے نہیں آ پا رہی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے خیر اس رات کو اچانک ہی ہار جیمی کی کمر میں درد ہونے لگتا ہے جو کی عجیب بات ہے کیونکہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا وہ ترنت لیٹ کر سو جاتا ہے پر رات کے گیارہ بچ کے سترہ منٹ پہ ہار جیمی کو اپر کے فلور سے آواج ہی آنے لگتی ہے آواجوں کی وجہ سے ہار جیمی پوری رات نہیں سو پاتا اور اگلے دن وہ جاتا ہے اپر کے فلور پہ پڑوسیوں سے ملنے کے لیے پر وہ چوک جاتا ہے کیونکہ اپر کے فلور پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا اب رات ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے گیارہ بچ کے سترہ منٹ پر اپر کے فلور سے آواج ہی آنے لگتی ہے ہار جیمی پریشان ہو لیے لگتا ہے پر آج بات اتنی سی نہیں تھی کیونکہ ہار جیمی کو دکھائی دیتا ہے ایک عورت کا سر جو اس کی چھت کے کالے دبے سے بہاڑ نکل کر اسے ہی دیکھ رہا تھا ہار جیمی در کے لائٹ جلاتا ہے پر سر گائب ہو جاتا ہے ہمیں اب بتایا جاتا ہے کہ ہار جیمی کو پھر وہ سر ہر رات دیکھنے لگا تھا جس سے نہ ہار جیمی کو نید آتی تھی اور اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اتنا ہی نہیں ہار جیمی کو پتا چلا تھا کہ اس کی کالیج میں آن لائن کلاس کی اس کی اٹینڈنس بھی کسی وجہ سے میس ہو گئی ہے جبکہ وہ ڈیلی کلاس لیتا تھا اور اس وجہ سے وہ فیل بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب جب سے ہار جیمی اس گھر کے اندر آیا ہے تب سے اس کے ساتھ برا برا ہی ہو رہا ہے اب ایک رات کو ہار جیمی در کے مارے کونے میں بیٹھا ہوا تھا جب اسے فون آتا ہے یوکی کا ہار جیمی یوکی کو بتانے ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہے پر تبھی بیٹروم سے ڈیمونی کا واجے آنے لگتی ہے در کے مارے ہار جیمی چیک کرتا ہے اور عورت کو دیکھنے کے بعد ہار جیمی ویڈیو کال پر یوکی کو سب دکھاتا ہے پر یوکی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تب ہی ہار جیمی کی کمر میں بہت تیز درد ہونی لگتا ہے اور وہ بیچارہ گر جاتا ہے اور اسی وجہ سے اگلے دنوں سے جانا پڑتا ہے ہاسپیٹل اب ہاسپیٹل میں ڈاکٹر کو جب پتا چلتا ہے کہ ہار جیمی اس بھوٹیاں گھر میں رہتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہار جیمی کے اپر والے فلیٹ میں ایک لڑکی رات کے ٹائم مر گئی تھی چھ مہینے پہلے پر پولیس کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ خود خوشی تھی یا پھر مرڈر اس بات سے اب ہار جیمی سمجھ جاتا ہے کہ دکت کیا ہے اور اس لیے وہ اپنے اپر والے اپارٹمنٹ میں جا کر میل والے چھیت سے اندر جا کر دیکھتا ہے پر خیر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائی خالی کمرے کے ہار جیمی اب جاتا ہے اپنی پراؤپرٹی ڈیلر کے پاس پر ڈیلر تو صاف منا کر دیتی ہے کہ نہیں وہاں پہ کوئی بھی نہیں مرا تھا پر آبیسلی وہ چھوٹ بول رہی تھی ہار جیمی کو اب اپنے گھر میں جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا اور اس رات کو وہ دروازے کے پاس ہی سو جاتا ہے اسے رات میں پھر سے ڈیمونی کا واجے بیڈروم سے آنے لگتی ہے اور آج رات آوازیں زیادہ تیج تھی وہ جاگر چیک کرتا ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ عورت آج پوری طریقے سے چھت سے لٹکی ہوئی تھی اور اسے ہی گھوڑ رہی تھی ہار جیمی ڈر کے مارے چد لا کر گر جاتا ہے پر اگلے ہی پل پر اگلے ہی پل وہ عورت گائب ہو جاتی ہے بینا دیر گرے ہار جیمی بھاگ کے اپر وارے فلور پر دیکھنے کے لئے چلے جاتا ہے پر دروازہ لوک تھا اب ہار جیمے وہاں سے جالے ہی والا تھا کہ تب ہی دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور ہار جیمے گھر کے اندر چلے جاتا ہے اندر سے وہ گھر بلکل کھالی اور کھندر تھا پر ہار جیمے کو بیکڈروم کے اندر جمین پہ ملتا ہے ایک کالا دھبا اور دوستو اس کا مطلب جو وہ عورت کی لاش تھی نا وہ جرور کافی دنوں تک سرتی رہی ہوگی جس سے جمین پہ یہ دھبا آ گیا کھر ہار جیمے اس دھبے کو دیکھی رہا تھا کہ تب ہی وہ عورت دھبے پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ہار جیمے کے ہوش اڑ جاتے ہیں ہار جیمے اس عورت سے بات کرنے کی سوچ سا ہے اور اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف یوکی آ جاتی ہے ہار جیمے سے ملنے اب ہار جیمے اس عورت سے بات کرنے ہی والا تھا پر تب ہی اسے کچھ ہو جاتا ہے جیسے اس آتما نے اسے اپنے وش میں کر لیا ہو پر اینٹائن پہ وہاں پہ آ جاتی ہے یوکی اور وہ ہار جیمے کو ہوش میں لے آتی ہے ہار جیمے ترنت یوکی کو لے کر بھاگتا ہے پر اب دروازہ بند ہو گیا تھا دونوں ہی لوگ اس اپارٹمنٹ میں فز جاتے ہیں اور اچانک ہی موڈیوانیک آتما آ جاتی ہے دونوں لوگوں کے بلکل پیچھے اور دونوں ہی لوگ بڑی مشکل سے اس آتما سے بچ کر بھاگ پاتے ہیں اگلے ہی دن ہار جیمے جا کر پراؤپرٹی ڈیلر سے کہہ کے گھر کھالی کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہار جیمے کو نہیں پتا کی وہاں پہ کیا ہوا کیونکہ وہ کبھی واپس نہیں گیا اب دوسری کہانی کا نام ہے یہ کہانی ہے مینا نام کی ایک عورت کی جو ایک بڑی کمپنی میں کام کر دی تھی اور ایک سنگل مدر تھی اس کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا ساکورا اور ایک دن ساکورا ہو جاتی ہے بیمار مینا ترنت پہوزتی ہے ہسپٹل میں جا پہ مینا کی ممی بتاتی ہے کہ ساکورا کو بہت تیز بخار ہے اور اب اسے اسی ہسپٹل میں کچھ دن رہنا ہوگا مینا کو بھی اسی کے ساتھ رات میں ہسپٹل میں اب رکنا تھا جس کے بعد مینا چلے جاتی ہے اپنی بیٹی کے کمرے میں ساکورا کے بیٹ کے بگل میں ایک اور پیشنٹ تھا اور باقی دونوں بیٹس کھالی پڑے تھے مینا اپنی بیٹی کا اچھے سے خیال رکھتی ہے پر اس رات کو مینا کو آنی لگتی ہے مینا اٹھ کر چیک کرتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کھر راٹے اس کے بگل میں جو پیشنٹ ہے نا وہ لے رہا ہے مینا زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اگلے دن اسے ساکورا کی وجہ سے کام سے چھٹی بھی لینی پڑتی ہے اس رات کو ایک بار پھر سے مینا کو سنائے دیتی ہے دیمونی کھر راٹوں کی آواج اور مینا بیچاری پھر سے نہیں سو پاتی پر آج رات ساکورا کو بھی کچھ پرابلمز ہونے لگتی ہے اور اچانک مینا کو لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے مینا اٹھ کر پھر سے چیک کرتی ہے پر آج بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھا اگلے دن مینا آفیس میں تھوڑا پریشان تھی اور تھکی ہوئی بھی تھی خیر ہاسپیٹل میں آج گوڈ نیوز ملتی ہے کیونکہ مینا کو پتا چلتا ہے کہ جو بگل والا پیشنٹ تھا نا وہ جا چکا ہے پر عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ پیشنٹ ایک آتمی نہیں ایک بوڑی عورت تھی پر کیونکہ سارے بوڑی لوگ ایک جیسی خراتے لیتے ہیں تو مینا اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی اس رات کو اپنا کام ختم کر کے مینا اب جب سونے کے لیے آتی ہے تب ہی پھر سے اسے آنے لگتی ہے وہی فیلنگز جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو وہ چیک کرتی ہے پر آج تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا آج ساکورہ بھی بیچ میں ہی جاگ جاتی ہے اور اپنی ممی کو بولتی ہے کہ میرے کو یہ کمرب بلکل بھی نہیں پسند اور میں یہاں سے ترند گھر جانا چاہتی ہو اور اس بات کا وہ ریزن ابھی نہیں بتاتی آدھی رات کے بعد اب پھر سے مینا کو سنائی لیتی ہے کھر راتوں کی آواج اور آج وہ در جاتی ہے کیونکہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا وہ بگل کے بیٹ پہ جا کر دیکھتی ہے اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ہے پر اسے دیکھ نہیں رہا تب ہی ساکورہ کو ہو جاتا ہے بکھار اور مینا کو فیل ہونے لگتا ہے کہ کوئی اس کی بیٹی کے پاس ہی بیٹھا ہے ساکورہ پھر ایک کونے کو دیکھ کر ڈرنی لگتی ہے پر مینا اسے چپ کروا کر سلا دیتی ہے اگلے دن مینا کا باس اسے کنز دن کی چھپٹی دے دیتا ہے تو اب مینا دن میں بھی ہاسپٹل میں ہی رہے گی اس دن مینا کی ممی بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے کہ اس روم میں کچھ عجیب ہے جس سے مینا کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے مینا کو اس کمرے کو لے کر عجیب افوائے بھی سننے کو ہاسپٹل میں ملتی ہے اور پھر مینا فیصلہ کرتی ہے کمرہ بدلوانے کھا وہ جا کر ریسیپشنیسٹ سے اس بار میں بات کرتی ہے پر ریسیپشنیسٹ کے حساب سے کوئی اور کمرہ کھالی نہیں تھا اب رات ہو جاتی ہے اور ایک بار پھر سے ہر راتوں کی آواز سے مینا اور ساکورہ جاگ جاتے ہیں اور آج وہ آواز بلکل ان دونوں کے پاس سے ہی آ رہی تھی لائک اتنے زیادہ قریب سے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ آتما بستر پہ ہی لیٹی ہو مینا پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے اور ساکورہ ایک اندھیرے کونے کی طرف پوائنٹ کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ممی میرے کو وہ ڈیلی دکھائی دیتا ہے مینا سمجھ جاتی ہے کہ یہ کمرہ ہے ڈیمولک اور اسے کچھ کرنا ہی ہوگا در کے مارے مینا ساکورہ کو اٹھا کر دوسرے بیٹ پہ رکھ دیتی ہے پر تمہیں کوئی چیز اس کا پیر ٹچ کرتی ہے درتے درتے مینا بیٹ کے نیچے دیکھتی ہے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور اب مینا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کل گھر لے جائے گی اگلے دن مینا ڈاکٹر سے زد کر کر ساکورہ کے لیے چھٹی لے لیتی ہے اور فائنلی ان دونوں گھر جانے کی چھٹی مل جاتی ہے دونوں جا کر اپنا سمان پیک کرنے لگتے ہیں اور وہاں پہ دو نرس اس وقت کمرے کی صفائی کر رہی تھی نرس بتاتی ہے کہ اس کمرے کے بارے میں بہت چاری افوائے ہے جب سے ایک آدمی اس کمرے کے اندر مرا ہے پر آس تک نرسز کو وہاں پر کچھ دکھا نہیں کھر جب نرس ساکورہ کے بیٹ سے چادر اتارتی ہے تب ہی مینا کو دکھائی دیتی ہے وہ آتما جو پوری طریقے سے پٹی میں لپٹی ہوئی تھی وہ آتما کمرے میں کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی جس سے در جاتی ہے مینا اور وہ اپنی بیٹی کو ترند اس ہاسپٹل سے لے کر بھاگ جاتی ہے اور وہ اس جگہ پر واپس کبھی نہیں لوٹتی اسے نہیں پتا کہ اس ہاسپٹل میں کیا ہوا تھا پر مینا جاننا بھی نہیں چاہتی اب تیسری سچی گھٹنا کا نام ہے ہرٹ پاؤنڈن ریٹرن دوستو جپان میں بار آنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ان پیسنجرز کی آتما دکھنے لگی تھی جو اپنی منجل تک نہیں پہنچ پائے تھے اور یہ کہانی ایک ایسے ہی آدمی کی ہے جس کا نام ہے ہایا کاوا ہایا کاوا ایک ٹریڈنگ کمپنی کے لئے کام کرتا تھا اور حالی میں اس نے میٹرو کی بجائے بس سے جانا شروع کرا تھا پر ایک رات وہ گلتی سے بس میں سو گیا تھا اور جب وہ سو کے اٹھا تو بس میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک عورت کے جس نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں تھا ایک ٹریول بیگ ہایا کاوا اس عورت پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا پر اگلے دن وہ عورت پھر سے اسی جگہ پہ تھی تیسرے دن بھی وہ عورت وہی پہ تھی اور اب ہایا کاوا کو ہونے لگی تھی ٹینشن چوتھے دن جب ہایا کاوا بس سے اترتا ہے تو وہ عورت بھی بس سے اتر جاتی ہے ہایا کاوا اس عورت کو کچھ دیر تک دیکھتا ہے پر پھر وہ عورت اندھیرے میں کہیں گائب ہو جاتی ہے اگلے دن پھر سے سیم چیز ہوتی ہے اور اس بار ہایا کاوا سوچتا ہے اس عورت سے بات کرنے کی وہ عورت کو رکھنے کے لئے بولتا ہے پر وہ عورت رکھتی تو ہے پر پیچھے مر کر نہیں دیکھتی تھوڑی دیر بعد پھر سے عورت اندیرے میں گائب ہو جاتی ہے اور اگلے دن پھر سے عورت بس کے اندر تھی اب آج رات کو وہ عورت حایہ کعوہ کے ساتھ نہیں اترتی حایہ کعوہ گھر جانے لگتا ہے پر تب ہی وہ عورت آ جاتی ہے حایہ کعوہ کے پیچھے جو عجیب بات تھی حایہ کعوہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی اسے آ جاتا ہے فون اور وہ عورت آگے چلے جاتی ہے عورت جلدی ہی اندیرے میں گائب ہو جاتی ہے اور جب حایہ کعوہ فون سے بات کر کے ہٹتا ہے تو اچانک ہی وہ عورت آ جاتی ہے اس کے پیچھے جس سے حایہ کعوہ کے ہوش اڑ جاتی ہے وہ چپ چاپ اب اپنے گھر کے لئے نکل جاتا ہے پر وہ عورت آج اس کا پیچھا کرتی ہے کئی بار وہ اس کے پیچھے سے گائب بھی ہو جاتی ہے اور اس کے چلنے کی آواز آتی رہتی ہے جس سے ہایا کاوا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کوئی آتما ہے ہایا کاوا بھاگنے لگتا ہے پر بھاگتے بھاگتے وہ تھک جاتا ہے وہ ایک جگہ رکھ کر ریسٹ کرتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ وہ آتما چلے گئی تب ہی وہ آتما بالکل اس کے پیچھے آ جاتی ہے در کے مارے ہایا کاوا گر جاتا ہے اور وہ آتما اس کی طرح بڑھنے لگتی ہے اور وہ بار بات بس ایک ہی بات بول رہی تھی بہن ستہی بات دکھو دے سکا یعنی کی بس سٹاپ کہاں پر ہے اور اس کا مطلب یہ آتما بار کے وقت بس سٹاپ دھونتے وقت ماری گئی تھی اس جیمونک آتما کا اچارہ دیکھ کر ہایا کاوا در کے مارے چلاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس دن کے بعد سے ہایا کاوا پھر کبھی بس سے آفیس نہیں گیا اتنا ہی نہیں باسو تیوہ دھوکو دے سکا پہلا وہ سنٹینس تھا جو میں نے موویوں میں سنا اور ریال لائف میں میں نے اسے کچھ دن پہلے اپنی جیپنیز کلاس کے وقت سیکھا تھا اب چوتھی کہانی کا نام ہے انویزیبل وزیٹرز یہ کہانی ہے سنٹ نام کی ایک لڑکی کی جس کی ممی اور بھائی کے پاس تھی سائکک شکتیا اور اس دن سینٹ جب گھر آتی ہے تو اس کی ممی اور بھائی دونوں ہی چوک جاتے ہیں کیونکہ سینٹ کے پیچھے پیچھے کوئی آتما آ گئی تھی سینٹ کی ممی سینٹ کو نمک کے پانی سے نانے کو بولتی ہے اور سینٹ کو نہ اپنے ممی اور بھائی کی شکتی اسے جلن ہوتی تھی خیر جو بھی شکتی سینٹ کے ساتھ گھر آئی تھی سینٹ اسے محسوس کر پا رہی تھی جو کی عجیب بات ہے کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو آج آتما آئی ہے وہ زیادہ طاقت پر ہے دنر کرنے کے بعد جب سینٹ برتن دھو رہی تھی تب ہی سینٹ کی ممی کو دکھائی دیتی ہے پھر سے وہ آتما جس سے سینٹ کی ممی در جاتی ہے اب کیونکہ وہ آتما نمک کے پانی سے نہیں بھاگی تو سینٹ کی ممی سینٹ کو دیتی ہے ایک پروٹیکشن تالیزم اور اسے بولتی ہے اسے رات کو پہن کر سونا ورنہ وہ آتما تمہیں پریشان کرے گی سینٹ اپ سونے اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے اور وہ تالیزم بھی پہن لیتی ہے وہ تھوڑی دیر تک کتاب پڑتی ہے پر تب ہی سے فیل ہونے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی ہے وہ اب دیر رات میں جا کر اپنا برش کرتی ہے پر وہ آتما ابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی جو سینٹ کو دکھ نہیں رہی تھی خیر سینٹ اب سونے سے پہلے اپنا تالیزم اتار دیتی ہے کیونکہ اسے دیکھنا تاکہ آخر وہ شکتی ہے کیا چیز کیونکہ دوستو سینٹ کو پیرانورمل چیزوں میں انٹرس تھا پر سونے سے پہلے ہی سینٹ کا شریر ہو جاتا ہے پیرالائز سینٹ کو تردی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے تالیزم اتار کر گلتی کرتی اور اچانک ہی سینٹ کے آس پاس وہ آتما گھومنے لگتی ہے جب سینٹ کو ساف ساف دکھائی دے رہی تھی اچانک سینٹ دیکھتی ہے ایک اڑتے ہوئے آدمی کی آتما جس نے بہت زیادہ پرانے کپڑے پہلے ہوئے تھے بلکل راجہ مہاراجہ کے ٹائم کے جس سے ڈر کے سینٹ چلاتی ہے اور اس کی ممی اور بھائی وہاں پر آ کر اسے بچا لیتے ہیں وہ ڈیمولیک آتما وہاں سے چلے جاتی ہے اور سینٹ کی ممی بولتی ہے کہ دروں مت وہ آتما جا چکی ہے اگلے دن بھی سینٹ کی ممی اسے اشعار کراتی ہے کہ اب وہ آتما سینٹ کے پاس نہیں ہے جس سے سینٹ خوش تھی اور سہی یہ ریالائز ہو گیا تھا کہ اچھی بات ہے کہ اس پہ اس کی ممی اور بھائی کی طرح شکتیاں نہیں ہیں پر آج تک سینٹ کو یہ نہیں پتا چل پایا کہ وہ آتما کس کی تھی اور اس کے ساتھ گھر پہ کیوں آ گئی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اب پانچویں کہانی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے یہ کہانی ہے تاکیشی نام کے ایک آدمی کی جو ہر دن آفیس کے بعد ایک بات ہاؤس میں جانے لگا تھا کیونکہ وہ بات ہاؤس بلکل خالی رہتا تھا پر کیوں یہ تاکیشی کو ابھی نہیں پتا تھا تاکیشی ایک گانا گاتا تھا کاغو میں کاغو میں جو اس کے پاپا نے اسے سکھایا تھا نہا کہ وہ ہر روز شیمپو کرتا تھا پر ایک دن تاکیشی کو لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے جبکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اس بات ہاؤس کو چلاتی تھی ایک عورت جو بلکل بات نہیں کرتی تھی تاکیشی عورت سے پوچھتا ہے کہ یہ جگہ اتنی خالی کیوں رہتی ہے اور اسے کوئی جواب نہیں ملتا اگلے دن وہ پھر سے نہاتا ہے شیمپو گرتا ہے پر آج ہم لوگ اس کے پیچھے دیکھ پاتے ہیں ایک دیمونک آتما کو اور یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ہم لوگ ساون موپر لگاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے پر تاکیشی کے کیس میں اسے سچ میں کوئی دیکھ رہا تھا اگلے دن تاکیشی کی پیچھے ایک کی جوا دو آتما ہے تھی اور ان میں سے ایک آتما آخے تاکیشی کے کندے پہ ٹیپ کرتی ہے جسے تاکیشی ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے وہ جا کے آنٹی سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ آئی ہو اسے پریشان کرنے کے لیے پر آنٹی کوئی جواب نہیں دیتی اگلے دن تاکیشی نہانی کے بعد جب شیمپو کر رہا تھا تو پیچھے اور بھی ڈیمونک آتما ہے کھڑی تھی اور وہ آتما ہے دھیرے دھیرے اس کے پاس آ رہی تھی تاکیشی کے پیچھے مرتعی سب گائب ہو جاتے ہیں اور تاکیشی پھر سے اپنا گانا گانے لگتا ہے پر جب وہ گانا بند کرتا ہے تو اس کی جگہ آتما ہے گانا گانے لگتی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پہ کھڑی تھی ان درجن و ڈیمونک آتما ہے جن کے سر کٹے ہوئے تھے تاکیشی چلا کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد اسے کچھ دن میں پتا چلا تھا کہ اس باتھاؤس سے پہلے اس جگہ پر لوگوں کو پنشمنٹ دی جاتی تھی راجہ مہاراجہ کے ٹائم پہ اور اس لیے یہاں پہ ان لوگوں کی آتما ہے گھومتی ہے اور اس لیے ہی یہ باتھاؤس کھالی رہتا ہے پھر تاکیشی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا اور اس لیے وہ اگلے دن سے پھر سے اپنے نارمل روٹین پہ نانا شروع کر دیتا ہے پر وہ گانا گانا بند کر دیتا ہے جس کے بعد اسے آتمایں بھی دکھنا بند ہو جاتی ہے تو شاید اس گانے میں کچھ خاص ہوگا پر یہ بات تاکیشی کو کبھی پتا نہیں چل پائی اب آخری کہانی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سٹیڈنینٹ مارکس یہ کہانی ہے ایمی نام کی ایک لڑکی کے بارے میں جسے ایک ریسٹرانٹ کو سمالنے کا کام دیا گیا تھا ایمی پہلی بار لیڈر بنی تھی اور دوستو ابھی یہ ریسٹرانٹ کھلا نہیں تھا کچھ دن بعد اوپننگ ڈیٹ تھی اور جب تک سب لوگ تیاری کر رہے تھے پہلے دن کی رات کو ایمی لاکر روم میں تھی جب وہ دیکھتی ہے یوکی نام کی ایک کوور کر کو جو اپنی لاکر کے اندر دیکھنے کے بعد ڈر گئی تھی ایمی جا کر یوکی سے بات کرتی ہے اور جب ایمی یوکی کے لاکر کے اندر دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ یوکی کے لاکر میں تھا ایک بڑا سا کالا دبا جو ایک انسان کی طرح دیکھ رہا تھا اس جیمونک دبے سے ایمی بھی در جاتی ہے پر یوکی کو سیف فیل کروانے کے لیے ایمی یوکی سے لاکر ایکسچینج کر لیتی ہے اگلے دن جاپ کے بعد ایمی سے کچھ فائلز گر جاتی ہے اور جب وہ سمیٹ رہی تھی سب کچھ تب ہی اسے آنی لگتی ہے کسی کی موننگ کی آواج ایمی جا کے آواج لگاتی ہے پر اسے کوئی رسپانس نہیں ملتا وہ دروازہ کھولتی ہے پر اندر کوئی نہیں تھا اگلے دن ایمی کوڑا فیکنے جاتی ہے اور اسے ملتی ہے یوکی جو ریسٹورن کے پیچھے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی گلی کو گھوڑ رہی تھی ایمی کے وہاں آتے ہی یوکی وہاں سے چلے جاتی ہے پر جب ایمی کوڑا فیک کر جا رہی تھی تب ہی کوڑا گرہ دیتا ہے خیر ایمی اس بات پہ زیادہ دیان نہیں دیتی اور اس رات کو ایمی لوکر روم میں اکھیلی تھی جب پھر سے اسے آنے لگتی ہے موننگ کی ڈیمونی کا واہج ایمی کمرے کے باہار اور اندر دونوں جگہ چیک کرتی ہے اور اسے سمجھ رہی آتا کہ وہ آج کہاں سے آ رہی ہے اگلے دن ایمی پھر سے پورا فیک نے جاتی ہے یوکی کے ساتھ پر آج ایمی کو کوڑے دان کے پاس بہت عجیب فیلنگ آتی ہے ایمی کسی طرح خود کو سمالتی ہے پر آج یوکی پھر سے چھوٹی سی گلی میں دیکھ کر ڈر رہی تھی یوکی کے جانے کے بعد ایمی بھی گلی میں چیک کرتی ہے اور اسے وہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا رات کے ٹائم ایمی کو لوکر روم میں سے پھر سے آواجی آنے لگتی ہے اور ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آتما کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے جو ابھی ایمی کو سمجھ نہیں آ رہا اس دن ایمی کو اچانک ہی ایک آدمی کا سایہ کھڑکی کے باہر دکھائی دیتا ہے جس سے ڈر کے ایمی گر جاتی ہے باقی لڑکیاں وہاں پر آتی ہے پر وہ آدمی گائب ہو گیا تھا اب دوستو ایمی کو پتا چلتا ہے کہ کھڑکی کے باہر اصل میں کچھ ہے ہی نہیں کھڑکی کے باہر وہی چھوٹی سی گلی تھی جو کوڑے دان سے مل رہی ہے اور ایمی سمجھ جاتی ہے کہ وہ سایہ شاید کوڑے دان سے ہی جڑا ہوا ہے اس دن کے بعد سے ایمی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اس سے بلکل کام دنگ سے نہیں ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ یوکی نوٹس کر رہی تھی ایک رات کو ایمی لوکر روم میں تھی جہاں پہ اچانک ہی آتی ہے یوکی اور وہ ایمی سے معافی مانگنے لگتی ہے لوکر کے لیے یوکی بولتی ہے کہ تمہیں وہ لوکر نہیں لینا چاہیے تھا پر ایمی یوکی کو پریشان نہیں کرتی اور اسے چندہ کنڈے سے منع کرتی ہے اس رات ایمی اب جب پورا فیک میں جاتی ہے تو اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے اور سے لگنے لگتا ہے کہ اسے پتلی گلی کے اندر سے کوئی دیکھ رہا ہے اس کے بعد لوکر روم میں ایمی کو چکر آنے لگتے ہیں اور اچانک وہ ڈیمونک لوکر اپنے آپ کھل جاتا ہے ایمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پر جب وہ جا کر لوکر کے اندر دیکھتی ہے تو اس کے روم کام جاتی ہے کیونکہ لوکر کے اندر بنے ہوئے کالے دبے پہ آ گئی تھی ڈیمونک آکھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آتما ابھی کرال کر کے بہار آ جائی کی ایمی کو پھر سے وہی آواجیں آنے لگتی ہے اور اسے سنائی دیتا ہے ہیلپ ورڈ مطلب وہ آتما ایمی سے مدد مانگ رہی ہے اور تر کے مارے ایمی چلا کر بے ہوش ہو جاتی ہے اب ایمی کو ہوش میں لے کی آتی ہے یوکی اور پھر اس رات کو یوکی کھولتی ہے ایک راج جس نے ریسرچ کر کر پتا لگایا تھا یوکی کو پتا چلا تھا کہ یہ ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے ایک آدمی کی قبر کے اوپر اور شاید اس آدمی کی قبر اسی لوکر کے نیچے ہے اور اس لیے اس کی آتما تھوڑی پریشان اور اشانت ہو گئی ہے یوکی اور ایمی اب پلان بناتے ہیں کہ وہ جا کر اس آتما کو شانت کریں گے تو وہ لوکر کو جا کر ساف کر کے اور اس کے اوپر سارا قبر والا کام کر دیتے ہیں تاکہ آتما شانت ہو جائے اب اس کے بعد آ جاتا ہے اوپننگ دن اور ریسٹورنٹ پبلک کے لیے کھل جاتا ہے پہلی رات بہت زیادہ سکسیسفل رہتی ہے تو سب بہت زیادہ خوش تھے ایمی کو لگ رہا تھا کہ وہ آتما بھی اب جا چکی ہے اور اس رات کو جب ایمی کورا فیقنے جاتی ہے تب ہی کورا کوئی گرا دیتا ہے ایمی جا کے کورا اٹھا کر رکھتی ہے اور پھر سے کوئی کورا گرا دیتا ہے ایمی سمجھ جاتی ہے ایمی سمجھ جاتی ہے کہ اس کا وہ لوکر کو قبر بنانے کا پلان کام نہیں کیا اور تب ہی ایمی کو اس پتلی گلی کے پاس کچھ محسوس ہوتا ہے ایمی جا کر چک کرتی ہے اور دوستوں اسے بہت زیادہ سونکھی ہوئی پتیوں کے نیچے ملتی ہے اس آدمی کی قبر اور اس کا مطلب بیلڈنگ اس کی قبر کے اوپر نہیں بنی ہوئی اس کی قبر کے اوپر بنا ہوا ہے ایک کورا دان اور اس لیے اس آتما کو پریشانی تھی قبر دیکھ کر ایمی در جاتی ہے اور تب ہی اسے اس آتما کی سفید آنکھیں دکھائی دیتی ہے گلی کے اندھیرے میں جس سے ڈر کے ایمی چلا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر اب پائنلی ایمی کو پتا چل گیا تھا کہ پرابلم کیا ہے اس لیے ایمی اس کورے دان کو وہاں سے شفٹ کروا دیتی ہے اور اس قبر کو اچھے سے ساف کر کر اس کی پوجا بھی کرتی ہے تاکہ وہ آتما شاند ہو جائے اور اس دن کے بعد سے ایمی کا پلان کام کر گیا کیونکہ وہ آتما فرشاند ہو گئی اور مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایکسپلینیشن ہن تو نیاتا کوائی ہناشی مووی کی جس میں ساری کہانی سچی گھٹنا پہ ادھارت تھی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں جرور بتانا کہ آپ وہ ان سی کہانی سب سے زیادہ اچھی لگی یہ مووی دیکھنی ہے تو ہمارا ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا ہوگا میرے فیس بک پیج کلیگر کو باقی سیشن میں ڈالیں اسکرپشن باکس میں موجود ہے تو اگر آپ لوگ میں سے جننا چاہتے ہو اور میں سے بات کرنا چاہتے ہو وہاں پہ فالو جنور کر سکتے ہو میرے پسند دیئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چیل کو جرور سبسکرائب کر کے ہمارے سپورٹ جرور کرنا کیونکہ انہی چیزیں ہمیں ہلپ ملتی ہے اور میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اپنی اگلی نی ویڈیو میں تب تک لیے تینکیو بابائی